دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوستگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈیوی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے تیرے مئی دوہجار تئیس تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرپوڑ کے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ دلی سے پٹنا پہنچنے کے بعد پہلی بار آر جری کے سپریمو لالو پرساد یادب گھر سے باہر نکلے ہیں لالو پرساد یادب نے ہائی کوٹ کے پاس مجار پر پہنچ کر کے چادر پوسے کی اور بیہار میں امن چین اور شانتی کی دعا مانگی یہاں ان کے ساتھ پاتے کے کئی اننیتا بھی موجود رہے جیسے کہ آپ اپنے موبائل سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں یہی تصویر ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں لالو پرساد یادب سنگاپور سے روٹین چیک اپ کرانے کے بعد دلی لوٹے تھے جہاں سے وہ پچھلے دنوں ہی پٹنا پہنچے تھے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کٹھیار سے ایک بڑا ہی دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں کٹھیار کے پھلکا تھانا شہطرے کے بھارتے پنچائت کے وارڈ نمبر تین میں پچاس پڑیواروں کے قریب ستر گھڑ جل کر کے راکھ ہو گئے ہیں جہاں آگ لگی کہ اس گھٹنا میں قریب ستر سے اسی لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے یعنی کہ پورے کے پورے بستی ہی جل گئی جہاں اسثانے گرامینوں کی مانے تو آگ لگنے کی وجہ سوٹ سٹکیٹ کو بتایا جارہا ہے گرامینوں کے سہیوک سے آگ پر کابو پایا گیا آگ بجھنے کے بعد دمکل پہنچی جسے گرامینوں میں آگ روز بھی دیکھا گیا آگ اتنی بھائیوہ تھی کہ دیکھتے دیکھتے ستر گھر اس آگ کی بھیٹ چر گئے جہاں فیلحال گرامین جلہ پرساسن سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں آپ کو بدہ دیکھی سوٹ سٹکیٹ کی وجہ سے آگ لگی ہلکی سی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے وکرال روپ لے لیا آگ نے اتنا بھیشن روپ لیا کہ منٹوں میں پچاس پریوار گھر سے بہگر ہو گئے جہاں ستر گھر جل کر کے راک ہو گئے آگ لگنے کے بعد موقع پر بھاری سنکھہ میں بھیر جن گئی لوگ آگ کو بجھانے کے لئے پریاس کرتے دیکھیں پورے گاؤں میں افرات افری مجھ گئی جب بیانے کی پورے گاؤں میں آگ لگ گئی دوستو بات کریں گی بیہار کے مکہ منترین نیزیس کمار کی بیپکچی ایکتا کے مشن پر بھاچپا حملوار ہیں جب بھاچپا کا کہنا ہے کہ نیزیس کمار بیہار سرکار کے پیچھے سی صرف گھوم رہے ہیں بیہار بھاچپا کے پردش سدہش سمرار چاہدری نے شکروار کو کہا کہ ان دنوں نیزیس بابو مجاک کر رہے ہیں نیزیس کمار کو گھر میں بٹھانے کا جنتہ نرنے لے چکی ہے اور انہیں کہا کہ نیزیس کمار کا لوگ تنتر میں کوئی بھروسہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بیپکچی گول بند کو لے کر کے نیزیس کمار انہیں نیتاؤں کے گھر جا رہے ہیں جو ون مین پارٹی ہے سمرار چاہدری نے کہا کہ اسی کے ساتھ ایک بڑے پول کا خلاصہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ تیسرے مورچہ بنانا چاہتے ہیں ایسے میں کانگریس تو آؤٹ ہو گئی جب کانگریس پارٹی تو اس میں ہے ہی نہیں اب تو تیسرے مورچے کی بات کر رہے ہیں جیسا کہ نبین پٹنایک نے کہا کہ تیسرے مورچے کا کوئی وکلپ نہیں ہے اسی لئے نیتیز بابو بیہار کے پیسے سے صرف گھوم رہے ہیں دوستو اب جو خبر سامنے آئی ہے یہ بڑے ہی عجیب خبر ہے خبر ہے بیہار کے بھاگلپور سے جہاں پر ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی سادی کے چار دن پہلے ہی دلہن تھانے پہنچ گئی جہاں اپنی شادی رکوانے کی گوہار لگانے لگی وجہ جان کر کہ خود پولیس کرمی بھی حیران ہو گئے جہاں وہ تھانے میں گوہار لگاتے رہے کہ پاپا میری شادی مت کراؤ میں ابھی پرنا چاہتی ہوں لیکن پتا نے ایک نہیں سنی تھانے میں گھنٹوں ہائی وولٹیرز ڈراما چلتا رہا جس کے بعد آخر کار پولیس کو سخت رکھ اپنانا پر آ پتا نے ایک بانڈ بھروایا ہے کہ اس کی مرجی کے خلاف وہ شادی نہیں کروا سکتے معاملہ بیہار کے بھاگل پور کے کہل گاؤں کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کل دیر شام یوتی محلہ تھانے پہنچ گئی جہاں اس نے محلہ تھانے پرباری سے مل کر کے بتایا ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے وہ ابھی آگے پر آئے کرنا چاہتی ہے اپنے پیروں پر خرا ہونا چاہتی ہے لیکن اس کی پتا اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں اس نے پولیس سے گوہار لگائی ہے کہ اس کی شادی رکوا دی جائے ورنہ پندرے میں کو اس کی سادھی ہو جائے گی جس کے بعد لڑکی کے پتا کو تھانے میں بلائیا گیا جہاں لڑکی کے پڑیوار والوں کو سمجھانے کی کوسس کی گئی جہاں لڑکی ہاتھ جور کر کے پتا سے گوہار لگاتی رہی کہ اسے ابھی پرنا ہے ابھی شادی نہیں کرنا ہے دوستو اب حیران کر دینے والی خبر ارڈیا سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر شادی کے منڈب سے دولہا سہیت بارات کے چار لوگوں کو اگوہ کر لیا گیا ہے جہاں دولہا اوینیس کمار کے چاچا راماند ویسواس نے محل گاؤں تھانے میں آبیدن دیکھر کے سبی اپہرتوں کی رہائے کی گوہار لگائی ہے آبیدن میں کہا گیا ہے کہ گروار کی رات پتاکھا چھوڑنے کے قارن ور اور وضو پخش میں بیباد ہو گیا بیباد اتنا بر گیا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے دولہا سمیت بارات کے چار لوگوں کو اگوہ کر لیا ہے محل گاؤں پولیس چھانبین میں جوٹی ہوئی ہے لیکن اب تک کوئی بھی اتا پتا محل گاؤں پولیس کو نہیں ملا ہے گھٹنا کے سمبت میں بتایا جاتا ہے کہ پولیس جلے کی جلالگر تھانا چھترے کی ترونی گاؤں کے اوینیس کمار گروار کی رات بارات لے کر کے جوکی ہاتھ پرکن کی محل گاؤں اوپی اندرگت پیچے لی گاؤں آئے تھے یہاں پٹاکھا چلانے کو لے کر کے ور اوپکش اور ودو پکش کے بیچ جھرپ ہو گئے جہاں بات اتنی بر گئی کہ گاؤں کے کچھ لڑکوں نے شادی کرنے آئے دلہا ابینیس کمار اس کے پتا سہیت چار لوگوں کو ہتھیار کے بل پر اپرن کر لیا جہاں اگوہ کرنے والے یوگوں نے بارات کی گاری بھی اپنے ساتھ لے گئے یہ گھٹنا بیہار کے سیمانچل چھتر کے ارڑیا کے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ نیتیس کمار کی بیپکشی اکتا کی مہم میں ایک اور نام جر گیا ہے اصم کے نیتا اور مسلم دھرمگرو بدردین اجمل نے کل پتنا آکڑ کے نیتیس کمار سے ملاقات کی بدردین اجمل اصم میں اپنی پارٹی اے آئی او ڈی اف یعنی کی آل انڈیا یونیٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ چلاتے ہیں بدردین اجمل کل اپنی پارٹی کے کئی نیتاؤں کے ساتھ پتنا پہنچے نیتیس کمار نے ان کا ائرپورٹ پر سواگت کرنے کے لئے اپنے منطری اصوک چودری کو بھیجا تھا یا اس کے بعد اجمل اور ان کی پارٹی کے نیتاؤں نے نیتیس کمار سے ملاقات کی جہاں بیپکشی ایک تاپر بات ہوئی ہے اس بیٹک میں جیڈیو کے راشتے ادھک چلالان سنگھ اور پھر منطری اصوک چودری بھی موجود تھے بدردین اجمل مسلم دھرمگرو اور کاروباری ہیں جہاں اصم میں مسلم اوٹروں کی تعداد تیس پرسنٹ سے زیادہ ہے اور اجمل ان کی راج نتی کرتے ہیں جہاں ان کی پارٹی اے آئیو ڈی اف اصم کی مسلم بہل علاقوں میں بہتر پردشن کرتی رہی ہے جہاں دوہجار چودے میں ان کی پارٹی کے تین سانسدہ چننے گئے تھے اجمل خود لگتار تین بار سے سانسدہ ہیں اجمل کی پارٹی نے مسلم اوٹروں کو گول بند کر کے اصم کے بدان سوا چنان میں بھی لگتار اپنی طاقت دکھائی ہے چھے مینے پہلے ہی اجمل نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی اے آئیو ڈی اف بھارتی جنتہ پارٹے کے خلاف لڑنے کیلئے اخیل بھارتی اصطر پر بپکچی گٹمنٹ میں شامل ہونے کیلئے تیار ہیں انہوں نے نیتیس کمار دورہ چلائے جا رہے ہیں بپکچی ایک تا کی مہم کا سواگت بھی کیا تھا اجمل نے نیتیس کمار کو اصم آنے کا بھی نیتا دیا تھا جنتیس تو نہیں گئے لیکن اجمل خود پٹنا پہنچ گئے دوستو بات کرتے ہیں بیہار میں ایک جون دوہجار تیئیس سے جمین فلیٹ اور مکان سمیت آنے کے نبندن کا پراہ دھان بدل جائے گا اگر آپ بھی جمین فلیٹ یا پھر مکان خریدنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام کی خبر ہے آپ کے لئے جب نیم بدلنے سے دونوں پکچوں یعنی کہ خریدار اور پھر بیجنے والے کو راحت ملے گی جب بیہار سرکار اب ان کے رجشٹر کی پرکڑیاں میں گواہ کی انیوارتہ کو ہی سماپت کر دیا ہے جہاں اس کو اگر وستار سے سمجھیں تو جمین مکان یا پھر فلیٹ کی رجشٹری کیلئے پہلے دو یا پھر چار گواہ کو لانا پڑتا تھا ایسے میں اب اس کی اوشکتہ ہی نہیں پڑے گی خریداری والے یا پھر بیجنے والے کسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں رہے گا گواہ سے کوئی مطلب نہیں رہے گا نئے نیم لاغو ہو جانے کے بعد صرف جمین یا فلیٹ کھریدنے اور پھر بیجنے والے ہی رجشٹر کاریلے میں جائیں گے یعنی کہ اب کسی تیسرے ویقتی کی عوض سکتہ نہیں پڑے گی جہاں اس نئے نیم کو بحال کرنے کو لے کر کے اتباد مدنشید اونگ نیبدن بیبھاگ نے آدیس جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ سمدد کمپنی کو سوفٹی ویر میں اہم بدلاؤ کرنے کے نردس دیئے ہیں یعنی اس کے لئے ایک جون تک کا سمیت دیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ ایک طرف باغش اور دھام والے بابا دھیرندر ساسطری کا پرجوڑ ویروت کیا جا رہا ہے تو وہی دوسری طرف ان کے سمرتھوں کا بھی راز دھنی پٹنا کے نبت پور میں جمع ورہ لگنا شروع ہو گیا ہے اسی کڑی میں آج باغش اور دھام کے سمرتھن میں بھار سرکار کے منتری پسوپتی پارس بھی آ گئے ہیں پسوپتی کمار پارس نے بابا کا ویروت کرنے والوں پر جمگڑ کی حملہ بولا ہے انہوں نے بابا باغش اور کو گاندی میدان میں جگہ نہیں ملنے کو لے کر کے نتی سرکار کو دوسریت مان سکتا والے سرکار قرار دیا ہے دراصل کیندرے منتری پسوپتی کمار پارس حاجپور میں آجت ایک کارکرم میں شرکت کرنے پہنچے تھے جہاں اس نے بابا باغش اور کے آگمن کو لے کر کے پھر کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں ویروت پر سوال اٹھایا گیا تو پھر اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ عیدگاہ کے لئے گاندی میدان میں بیبستہ کر دی جاتی ہے لیکن باغش اور بابا جب بیہار آ رہے تھے تو پھر انہیں گاندی میدان میں آنے کی عنومتی نہیں دی گئی یہ سب سماج میں دوسری طوات آورن پیدا کرنے کی ساجس ہے یہ نہ تو ایک اچھی بات ہے اور نہ ہی یہ اچھی سروات ہے اس کے آگے انہوں نے بابا باغش اور دھام والے پنڈت کا ویروت کرنے والے کر رہے ہیں بیہار سرکار کے منطری تیج پرتاب یادب کو لے کر بھی اشاروں اشاروں نے اشاروں اشاروں میں بڑی بات کہہ دی ہے جب پسوپتی کمار پارس نے کہا ہے کہ تیج پرتاب یادب کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس کو لے کر کہ ہم کو کچھ بولنا نہیں ہے بابا باغش اور کے ساتھ بیہار کی جنتہ کا حضوم آئے اور ان کا کارکرم سفل ہوگا اکیلے کوئی کیا ہی کر سکتا ہے بابا کو کوئی نہیں روک سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بھاکپا مہ وادیوں نے پندرے مہ کو اتر بھارت بند کا آوان کیا ہے بھاکپا مہ وادیوں پولیس کے چوتر فاوار سے بوخلا گیا ہے چترہ میں پانچ نقسلیوں کے مارے جانے کے ویرود میں سمپورن بھارت بند کا اعلان کیا ہے بند کی جان کرے ملنے کے بعد جھارکن بیہار سانت ہی ارنہ اسٹیٹ کے پولیس نے بھی اپنے سبھی جلوں کو الڑ جاری کر دیا ہے وہیں بند سے دودھ میڈیکل ایمبولینس اگنیمیشن سیوہ کو مکت رکھنے کی بات کہے گئی ہے وہیں بیہار کے گیا میں جو پوشٹر جاری کیا گیا ہے جس میں چودے اور پندرے مہ کو دکچن جھارکن اور دکچن بیہار میں بند کا اعلان کیا گیا ہے لیکن فیلحال چودے مہ کے بند کی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے دوسری طرف بھاکپا موادیوں کے دورہ پندرے مہ کے بند کو لے کر کے ایک پتر جاری کیا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جھارکن کے چترہ کے جنگل میں نشیلہ پدارت کھلا کر کے پانچ ساتھیوں کی جان لے لی گئی اور چھتیس گڑ میں سات اپریل کو ڈرون سے بمباری کر کے ان کے ساتھیوں کو مارا گیا جس کے ویرود میں پندرے مہ کو سمپورنا بھارت بند کا آوان کیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ باغیس اور بابا کے نام سے مسہور پندیت دھروندر کرشنہ ساستری کا دھارمی کا آیازن ہنمان کتھا کلس یاترہ کے ساتھ شروع ہو گیا ہے آج تیرے مائی کو دھروندر ساستری بیہار کی راز دھنی پٹھنا آ رہے ہیں ان کے سواگت کی بھوی تیاری ہو چکی ہے جنہ دکار پاڑے کے سپریمو پپو یادب نے باغیس اور بابا سے برا سوال پوچھ ڈالا ہے جنہ دکار پاڑے کے راستے دک سے پپو یادب نے پوچھا ہے کہ باغیس اور بابا آپ نے بھائی کو لے کر کے کوئی پرچہ کیوں نے نکالتے ہیں پپو یادب گروہر کو ویسا لی گئے تھے پترکاروں نے باغیس اور بابا کے پتنا کے کارکرم کو لے کر کے سوال کیا تو پھر پپو یادب اس پر بھرگ گئے انہوں نے کہا ہے کہ بابا جب سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں تو پھر پہلے آپ نے بھائی کا پرچہ بنا دیں ان میں چماتکار تو ہے بھائی کو صدھار دیں اگر چماتکار ہے تو پپو یادب نے کہا ہے کہ ایسے باباوں کو عدالت میں پیس کر کے جیل میں بند کر دینا چاہیے یہ کہنا ہے پپو یادب کا جب پترکاروں سے باتشت کرتے ہیں باغیس اور دھام سرکار نے اب کہا کہ دیس میں بہت گریبی ہے چماتکار سے انہیں بابا دور کر دیتے پاکستان اور چائنہ کے سمسیاں کو بھی وہ سماپ کر دیتے آروپ لگایا ہے کہ پنڈت دھرندر شاستری کے سگے بھائی ہتھیار رکھتے ہیں ان کا پرچہ پہلے بنا دے دینا چاہیے جب پہلے گھر میں چماتکار دکھانا چاہیے اس کے بعد باہر چماتکار دکھانا چاہیے پپو یادب اس سے پہلے بھی دھرندر شاستر پر حملہ کر چکے ہیں پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ ان باباوں کو چائنہ بورڈر پر بھیج دینا چاہیے بیہار میں ایسے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ایک بار پھر سے وردی پر داگ لگے ہیں شراب تذکروں میں شیزامری کے دو داروگا کے نام آنے کے بعد پولیس محکمے میں ہر کپ کی اشتیتی ہے اس گھٹنا کے بعد شراب بندی ابھیان کی سفلتہ پر بھی سوال خرے کر دی گئے ہیں اس کے سانتی کس طریقے سے پولیس والے ہی نیتیس کمار کی اس مہم کو پھیل کرنے میں بھیرے ہیں اس کا بھی خلاصہ ہوا ہے شراب تذکرے میں وردی کے رسوخ کا استعمال کر کے مافیا مالوں مال ہو رہے تھے اور پولیس والے بھی موٹی کمائے کے ذریعے اپنے جیب گرم کر رہے تھے جہاں گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد سیتامری کے اسپی کا بیان آیا ہے اسپی منوشتیواری نے بتایا ہے کہ شراب تذکرے میں لپت دونوں داروگا کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور بیبھاگی کار روح شروع کر دی گئی ہے فلحال دونوں داروگا فرار ہیں فرار داروگا میں جتندر سمن اور پھر رام پرویس اراؤ شامل ہے دونوں آروپی داروگا ستامری کے نگر تھانا اور پھر محلہ تھانے میں پتستابی تھے جہاں معاملے کا خلاصہ ہونے کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ دونوں داروگا ویاپک طور پر شراب کی تذکڑی میں سامل تھے اور شراب تذکڑ کے اس گیروں میں دوسرے کئی کھاکی والے بھی شامل ہیں جس کی جانس کی جاری ہے یعنی کہ نیتی سرکار جن کو سراب بندی سفل کرنے کو لے کر کے جمعیداری سوپی ہے وہی نیتی سرکار شراب بندی کی پول کھول رہے ہیں وہی سراب کی تذکڑی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بی جی پی کے پروکتہ پڑے مرنجن پٹیل نے کہا ہے کہ لالو پرساد یادب اور پھر رابڑی دیوی کے اساسن کال میں جس طریقے سے کام ہوتے تھے آج وہی کام ہو رہے ہیں کیونکہ نیتیس کمار آر جری کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں ایسے میں بیہار کی سکھا گنوطہ کو لکھر کے کیے جارے دعوے پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بیہار کے نالاندہ جلے سے گیاروی کی پڑکچھا کا ایک ویڈیو کافی تیجی کے ساتھ وارل ہوڑا تھا وارل ویڈیو میں پڑکچھارتی موبائل سے چیٹنگ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اتنا ہی نہیں اسمارٹ کلاس کے تحت کلاس شروع میں لگائے گئے ٹی وی پر چھاتروں کے پسندیدہ گائک پوان سنگھ کے گائے بھوجپوری گانے سنے جا رہے ہیں وہے ویڈیو وارل ہونے کے بعد بی جی پی نے بیہار کے سکھا ببستہ اور پھر سکھا منتری کو لکھر کے سوال خرقی ہیں تو پھر وارل ویڈیو پر آر جری کے ساتھ ہندوستان اوام مورچہ پارٹی نے سفائی دی ہے دوستو بات کریں گے کہ آ گیا ڈی ایسس چھا گیا ڈی ایسس ہندو مسلم سیکھ اسائی ہم سب بھائی بھائی بیہار میں ان دنوں تیج پرتاب اور ڈی ایسس کی خوب چرچہ ہے ڈی ایسس نے ٹویٹ کر کے بابا واگشور کے پتنا آگمن سے پہلے ہی اپنی منصہ جاہر کر دی ہے دراصل تیرے مائی کو باگشور سرکار پتنا کے نوبت پور آ رہے ہیں لیکن وہ نے ونگ پریاران منتری تیج پرتابیدب نے اعلان کر دیا ہے کہ پتنا ائرپورٹ پر ہی بابا کا ویلوت ہوگا اسی گڑی میں ڈی ایسس کا ایک ویڈیو سرکیوں ہاں بٹر رہے ہیں اس ویڈیو میں تیج پرتابیدب اپنی سینہ کے ساتھ نجر آ رہے ہیں اور سنگڑھن کی تلنا آجاد ہندو فوج سے کی گئی ہے جہاں 28 اپیل کو باگشور بابا کے شترپور سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم بیہار آ رہے ہیں اس کے بعد سے ہی تیج پرتابیدب کا حملہ جاری ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بابا باگشور کو پتنا ائرپورٹ سے باہر نکالنے نہیں دیں گے تیج پرتابیدب نے دھرندہ شاستری پر ماحول خراب کرنے کا عروب بھی لگایا اور کہا تھا کہ اگر آپ سے سہارت بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کا ویرود ہوگا تیج پرتابیدب نے بابا باگشور کو لے کر کے بیبادت بیان دیتے ہوئے انہیں دیس دروہی تک کہہ دیا تھا ایسے میں بی جی پی حملہ وار ہیں اور تیج پرتاب سے اس بیان کو لے کر کے معافی مانگنے کی بات کہی جاری ہے وہیں تیج پرتابیدب باگشور بابا کے اعلان کے دن سے ہی اپنی سینہ کو ٹریننگ دینے میں لگے ہوئے ہیں ایک طرف بابا کے آگمن کی تیاری جو رو پر ہیں وہیں دوسری طرف ڈی ایسے کے دورہ ویرود کرنے کی تیاری بھی چل رہی ہے دوستو بات کریں گے کہ نوبت پور کے تریت پالی میں تیرے مئی سے سروح ہونے والی یعنی کہ آج سے سروح ہونے والی باگشور دھام والے دھرندر ساسطری کے حنمان کتھا کو سننے کے لیے لوگ ابھی سے پہنچنے لگے ہیں یا بیہار کے الگ الگ حصے سے دو لوگ آ ہی رہے ہیں ساتھ ہی پروسی ملک نیپال سے بھی لوگ آنے والے لگے ہیں نیپال کے جانکی کی نگری جنکپور سے بھی لوگ تریت پالی مٹ میں جھٹنے لگے ہیں مٹ کی بیوستہ سے لوگ بہت خوش ہیں سادو سنتوں کی ٹولی بھی دھیرے دھیرے پہنچنے لگی ہے جہاں سبھی لوگوں کے لیے تریت پالی مٹ میں رہنے کی بیوستہ کی گئی ہے مندیر پرانگن اور پھر آس پاس کی خوبصورتی بھی دیکھتے بن رہی ہے جہاں گاہ والے بھی اتصا کے ساتھ تیاری میں لگے ہوئے ہیں پرسات کے روپ میں دو ٹائم بھوجن ملتا ہے صبح دس اور پھر گیارے بجے کی بیچ میں بھگوان کو بھوگ لگنے کے بعد پرسات کے روپ میں بھڑپیٹ کھانا ملتا ہے چاول دال سبجی اور پھر گڑمی کی وجہ سے مٹھا بھی ملتا ہے راتری میں بھی بھوگ لگنے کے بعد چاول کے ساتھ الگ الگ پکوان ملتے ہیں آیو جکو کی انسار پنڈت درندر ساستری تیرے مئے کو پٹنا آ رہے ہیں یعنی کہ آج اس کے بعد کتھاستل پر پہنچیں گے تیرے سے سترے مئے کی بیچ میں کے دوران ہر دن سام چار بجے سے سات بجے تک بابا ہنمان کتھا سنائیں گے یعنی کہ سام میں بھجن سندھیہ کا آئذن ہوگا رات میں ورطہ لاپ کے بعد پرسات وطرن کیا جائے گا پندرے مئے کو بارے سے تین بجے کے بیچ دیوے دربار کا آئذن ہوگا اس دیوے دربار میں درندر ساستری بھیر میں بیٹھے لوگوں میں سے کسی کو بھی اٹھا کر کے اس کو اپنے پاس بلا کر کے ان سے بات چیت کریں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ جن سراج پدیاترہ کے تحت پیدل چل رہے پرسات کی سور بدلاؤ کرنے کے گولے کر کے اپنی کوسس کر رہے ہیں یعنی اسی دوران پدیاترہ کے دوران پرسات کی سور نے بدلاؤ کا سندھیس دیتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان پر نہیں اپنے بچوں کے سڑیر پر کپرہ اور پیروں میں چپل کے نام پر اوٹ دیجئے نکر سباہ کو سمدد کرتے ہوئے پرسات کی سور نے کہا کہ ہم پیدل چل رہے ہیں اور پھر سامنے سے کچھ بچے دورتیں دکھائے دیتے ہیں زیادہ تر بچوں کے سڑیر پر نہ ہی سہی کپرہ ہے اور نہ ہی پیروں میں چپل ہے جب پرسات کی سور نے بیروزگاری پر بولتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے جوان بچے پر لکھ کر کے بیروزگار بیٹے ہیں یا دوسرے راجوں میں جا کر کے مزدوری کر رہے ہیں لیکن بیہار کی جنتہ کو اپنے بچوں کی چنتہ نہیں ہے جنتہ تو صرف جاتی اور دھرم میں الجی ہوئی ہے کبھی بھارت پاکستان تو کبھی پلو آمہ کے نام پر اوٹ دیتے ہیں تو پھر کبھی جاتی اور پھر دھرم کے نام پر اوٹ دیتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کا سوچ کر کے اوٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر دور درسہ بھی آپ کے ہی بچے کی ہوگی پرسات کی سور نے کہا ہے کہ پدیاترہ میں ہم یہی بات سمجھ رہے ہیں گھرگر جاگر کے ہاتھ جور رہے ہیں اوٹ چاہے کسی کو دینا ہے دیجئے لیکن ایک بار اپنے جیون میں سنکل پھلیجئے کہ اوٹ اپنے بچوں کے نام سے دیں گے نیتہ آ کر کے کہتے ہیں کہ سماج اور پھر جاتی کے لئے اوٹ دیجئے لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بار جیون میں اوٹ دیتے سمیں سوارت ہی بنیئے اپنے اور اپنے بچوں کا سوارت دیکھئے جا نہیں تو پھر بیہار کی اس بدحالی کو کوئی نہیں بدل سکتا پرسانت کسوں نے کہا ہے کہ ہم ایک نعرہ لگائیں گے جائے بیہار جائے جائے بیہار ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس نیتہ کے لئے نعرہ لگاتے ہیں وہ چناؤ جیت جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جائے بیہار کا نعرہ کیوں لگوا رہے ہیں یہ نعرہ ہم گاؤں گاؤں میں اسی لئے لگوا رہے ہیں کیونکہ بیہار کے لوگوں کا آتما سمان مر گیا ہے ہمارے بچے جب باہر جاتے ہیں پڑھنے مزدوری اور پھر نوکری کرنے کے لئے جاتے ہیں تو پھر بیہار کے لوگوں کو بیہاری کہہ کر کے بلایا جاتا ہے جہاں ان کو لگتا ہے کہ بیہاری مطلب بیعکوف مرخ کیا ہم سب مرخ ہیں نہیں بیہار کی جنتہ بیعکوف نہیں ہیں پرسانت کسوں نے آگے کہا ہے کہ یہاں کے نیتاؤں نے ہم لوگوں کو مرخ بنا کر کے رکھا ہوا ہے بیہار کی بھومی گیان کی بھومی رہی ہے بیہار میں آ کر کے دیپتاؤں کو بھی گیان ملتا ہے یہ وہ جمین ہے جہاں ہمارے پروازوں نے ایسی بیوستہ بنائی تھی کہ پوری دنیا کے لوگ پڑھنے کے لئے بیہار آتے تھے جہاں سے پورے بھارت کی راج دیتی چلتی تھی آج اس بیہار کے بچوں کو پرائے اور پھر روجگار کے لئے دوسرے راج جمیج جلیل ہونا پڑتا ہے تو سنکل پہ لیجے کہ اپنے اپنے بچوں کے لئے بہتر بیوستہ بنانی ہے اور جنتا کو جتانی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ موچا توفان کی دستک کو لے کر کہ لوگوں کی سانسیں تھم گئی ہیں جب بنگال کی خارے میں بن رہے اس توفان کی دیسہ بدل رہی ہے اور پھر بنگلہ دیس اور میامار کی اور مر کر کے آگے بڑھ رہا ہے جب پرچند چکرواتی توفان موچا کو لے کر کہ کئی جلیلوں میں ایلڈ جاری کر دیا گیا ہے پسچم بنگال اور اوڈیشا کی تتیعے علاقوں کو ویسیس سترک کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں چلے بات کرتے ہیں دراصل بیہار میں موچا توفان ادھیک اثردار نہیں ہوگا موسم بیبھاگ کے انصار موچا توفان سے بیہار میں تباہی نہیں مچے گی جب موسم میں آنسک بدلاؤ جرور دیکھنے کو مل سکتا ہے بیہار ایگری کلچر انیوریسٹی کے موسم بیبھاگ نے بتایا ہے کہ اس توفان کا اثر بیہار میں ادھیک نہیں دیکھے گی جب کچھ جلوں میں بارس کے آثار ہیں تیرے اور چودے مائی کو الگ الگ جگوں پر حل کی بارس ہو سکتی ہے لیکن اسے بہت ادھیک بدلاؤ موسم میں نہیں آئے گا تاپ مان میں بروتری جاری رہنے کے آثار ہیں موسم بیگینک ابھی سے ایک آندہ نے بتایا ہے کہ بیتے کچھ گھنٹوں کی اندر چکرواتی توفان موچا پر چند روپ لے چکا ہے اور نو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی اتر دیسا کی اور بر رہا ہے بنگال کی خاری کے پاس اس نے دستک دیری ہے اور پھر ادھیک گھنی بھوت ہونے کی وجہ سے وجہ اس کی سمبھاونا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ سیبر کرائم پر آنکوس لگانے کی لیے دور سنچار بیبھاگ نے دیش بھر کے 87 کروڑ سے ادھیک سیم بھوکتاؤں کے چہرے کا ویسلیشن کیا ہے جن میں بیہار اور جھارکن کے لگ بگ 7 کروڑ لوگ شامل ہے جس سینٹر فور ڈیپلوپمنٹ آف ایڈوانس کمپیٹرڈنگ کے سہیوکسی ارٹیفیسیل انٹیلیجنس اور پھر فیسیل ریکارگ نگیشن پاورڈ سولیشن کا اپیوگ کر کے یہ ویسلیشن کیا گیا ہے اس دوران پتہ لگا گیا ہے کہ لوگوں نے فرجی پہچان پتر کے آدھار پر کئی سیم لے رکھا ہے ایک ویکتی کے پاس اٹھارے سیم کارڈ ملے ہیں جو فرجی پہچان پتر دورہ لیے گئے ہیں آسچرے کی بات تو یہ ہے کہ اس ویکتی دورہ دیے گئے سبھی پہچان پتروں میں فوٹو تو ایک ہی ہے مگر نام الگ الگ ہیں کہ کسی فوٹو میں اس نے داری رکھی ہے تو پھر کسی میں دب بینہ داری کے نجر آ رہے ہیں اس فرجی وارے کو روکنے کے لیے اس سال صرف اپریل مہنے میں ہی بیہار اور جھارکھنے میں دھائی لاکھ سے ادھیک موبائل فون نمبر کو بند کر دیا گیا ہے جانس کے دوران سب سے ادھیک معاملہ غلط فوٹو پرستت کرنے کا آیا ہے یہ کارروہی نیشنل سیبر کرائیم ریپورٹنگ کے آدھار پر کی جا رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ رسوی گیس سیلنڈر کی دور ٹو دور ڈیلیبری میں اوبھوکتاؤں کو چونہ لگایا جا رہا ہے دراصل ڈیلیبری دینے آ رہے ہیں ایجنسی کی اکرمچاری بینہ تولے سیلنڈر دے رہے ہیں جبکہ کئی بار ڈیلیبری کے سمیں ان کے پاس تول کانٹا نہیں ہوتا ہے جبکہ نیمانوسار ایجنسی کو تول کر ہی اوبھوکتاؤں کو سیلنڈر دینا ہوتا ہے رسوی گیس سیلنڈر کی آل لائن سرویس شروع ہونے کے بعد ادھکتر لوگ سہلیت کے لیے دور ٹو دور سرویس سے ہی سیلنڈر مانگتے ہیں بوکنگ کے ایک دو دن میں ایجنسی کی اور سے سیلنڈر دیلیبر کر دیا جاتا ہے جب گھر کے دروازے تک گیس پہنچتی تو پھر لوگ اس کا کم ہی خیال رکھتے ہیں کہ سیلنڈر میں پریابدگیس ہے بھی یا نہیں اس کا مکہ کارن یہ بھی ہی کہ ایجنسی کے کرمچاری اپنے ساتھ تول کانٹا لے کر کے نہیں آتے ہیں یدی ایسا ہوتا بھی تو پھر وہانوں میں پرہ رہتا ہے تو ایسے میں آج کے بعد سے آپ کے گھر پر گیس سیلنڈر کی ڈیلیوری دینے آتا ہو یا پھر آپ خود گیس ایجنسی کی پاس جاتے ہیں سیلنڈر لینے کے لئے تو پہلے اس کو بریہ سے ناپ تول کر کے لئے انہیں تو پھر آپ کو بعد میں بھاری پچھتا نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ گیس سیلنڈر کی چوری کا معاملہ اکثر سامنے آتے رہتا ہے گیس سیلنڈر سے گیس چوری کا معاملہ اکثر سامنے آتے رہتا ہے تو ایسے میں اگر آپ کو بھی شک ہے یا پھر شک نہیں ہے تب بھی آپ جب بھی گیس لینے جاتے ہیں پھر گیس دنے کے لئے آتا ہے لیکن بیہار کے گوپالگن جلہ میں جو ہوا اسے دیکھ اور سن کر کے ہر کوئی حیران رہ گیا ہے یہاں پتی کے کارنامے سے تنگ آ کر کے اس کی پتنی نے ناکیول اس کی بیچ سرک پر پتی کی جم کر کے پیٹائی کی بلکہ کولر پکڑ کر کے شیرنی کی انداز میں تھانہ تک لے کر کے گئی معاملہ بدھوار کی شام کلیک ٹریک روڈ کا ہے گھٹنا کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیجی کے ساتھ وارل ہوڑا ہے بتایا جاتا ہے کہ مادوپور گاؤں نیوازی نیتا دیوی کی شادی سال دہجار سولے میں رنجیت کمار کے ساتھ ہوئی تھی شادی کے بعد ان کے بیچ ڈھائی سال کی بچی ہے جہاں بچی کی دل میں چھید ہے مہلا کا آروپ ہے کہ اس کا پتی آرکیشٹرہ چلاتے چلاتے اپنی بھوجائی کو دل دے بیٹھا عوید سنبند کا ویروت کرنے پر پرتارت کر کے گھر سے نکال دیا گیا سسرال سے بے گھر ہونے کے بعد سے مہلا کوٹ میں کیس لڑ رہی ہے جہاں بدھوار کو مہلا کا پتی کیس کی پیروی کرنے پہنچا تھا کوٹ سے جیسے ہی باہر نکلا تو پھر پتنی کو دیکھ کر کے پتی بھاگنے لگا مہلا نے کریکٹریٹ روڈ میں اپنے پتی کو پکر لیا اور پھر پٹائی شروع کر دی وہیں پر جم کر کے پٹائی کی اپنی پتی کی سوچ نہ پا کر کے موقع پر پولیس بھی پہنچ گئی پولیس کے سامنے بھی مہلا ڈڑی نہیں اور اپنے پتی کی پیٹائی کرنے لگی دوستو بات کرتے ہیں کہ ریلائنس جیو نے دس راججو اور پھر کے اندر شاشت پردشوں کے چونتیس اور شہروں میں اپنا ٹو فائیو زی نیٹوک لانچ کر دیا ہے کمپنی اب جلد ہی بیہار کے اٹھائیس جلو میں ریلائنس جیو کے ٹو فائیو زی نیٹوک سرویس کی شروعات کرنے جاری ہے جہاں اس کی تکنے کی تیاری شروع بھی ہو چکی ہے ان سہروں میں سے کئی ایسے سہر ہیں جہاں فائیو زی نیٹوک کی سیوا دینے والی کمپنی پہلی کمپنی بن جائے گی جہاں اس کے سروع ہو جانے سے لوگ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کا لاب لے سکیں گے ملی جانکڑ کے اندصار دو سپتہ کے اندر یہ پرکڑیا پوری ہو جائے گی ابھی بیہار کے کےول دس جلو میں ہی ٹو فائیو زی نیٹوک سروس ایکٹیب ہے جہاں نئے جلے سہروں میں سے ادھیکانس سہروں میں جیو فائیو زی سیوائیں دینے والا پہلا ٹیلیکوم آپریٹر ہے جیو ٹرو فائیو زی سے جلو چکے سہروں میں پٹنا مجھ پرپور گیا بھاگلپور دربنگا بیہار سرے بیغسرہ پورنیا کٹھیار اور آڑا شامل ہے ریلائنس جیو کمپنی کا دعویہ کی دسمبر دوہجار تئیس کی انتک بھارت کے ہر شہر میں جیو ایترک تلاگت کے ایک جی بی پی ایس پلس سپیڈ اور پر الیمیٹیڈ ڈیٹا ملے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں جاتے جنگرنہ پر ایک طرف جہاں رازدتی گرم ہیں وہیں ہائی کورٹ سے بیہار سرکار کو پہلی ہی بڑا جھٹکا مل چکا ہے بیہار سرکار گنہ کا کام پورا کرانے کے لئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہے ان سب کے بیچ منطری ویجے کمار چودری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے منطری نے کہا ہے کہ سرکار جاتے جنگرنہ کرانے کے لئے پرتبت ہے امید ہے کہ اس کے لئے ہمیں سپریم کورٹ سے اجازت ملے گی سبھی طرقے کے کانونی پہلوں پر ویچار کیا جائے گا اگر ضرورت پڑی تو پھر کانون بھی بنایا جائے گا ویجے چودری نے کہا ہے کہ جاتیقت جنگرنہ میں کسی کی نیستہ کا حنن جیسا کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ راج سرکار ہر حال میں گنتی کرائے گی انہوں نے کہا ہے کہ کوٹ کے دورہ جنہیت کی بڑی یوزنہ پر روک لگا دی گئی ہے یہ بڑے آسچرے کی بات ہے کیبنیٹ کے فیصلے کے بعد راج جمع گرنہ کا کام شروع کیا گیا تھا جنتہ کو اس کا برا فائدہ ہونے والا تھا جہاں ہم سبھی پہلوں پر ویچار کر رہے ہیں سرکار نیا کانون لے کر یہ جاتے جنگرنہ کا کام بھی پورا کر سکتی ہے جاتے جنگرنہ پر بولتے ہوئے ویجے چودرے نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سرکار سپریم کورٹ میں گئی ہے ہمیں سپریم کورٹ پر پورا بھڑوسہ ہے یہ بیہار کی جنتہ کے لئے اٹھایا گیا قدم ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کا ادھیان کریں گے پھر آگے کی رنیتی تیار کریں گے آپ کو پتہ دے کہ پتنا ہائی کورٹ نے گرنہ پر روک لگا دی ہے اور سنوائیں کی اگلی تاریخ تین جولائے کو دی گئی ہے اس بیچ بیہار سرکار نے پندرے میں تک گنتی کا کام پورا کرنے کا لقش رکھا ہے وہیں راجے کی یعنی بیہار کی کئی حصے میں گنہ کا کام کچھ حد تک کیا جب بھی جا چکا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں پونے دو لاکھ سے بھی ادھیک سکچکوں کی بحالی بی پی سی کی مادم سے ہوگی یا نئی سکچک بھرتی نیام ہوئی کے تحت اب نیوکت سکچکوں کو راجے کرمی کا درجہ ملے گا جب بی پی سی اب ان پڑک چھا کے آئیوزن کے لئے تیار ہیں یا راجے سرکار نے بیہار لوگ سیوا آئیوک کو ادھیکاریک روپ سے سکچک نیوکتی کی جیمہداری شعب دی ہے اور اب مل رہی جان کرے کہ انوصار بی پی سی نے بیہار سکچک بھرتی پڑک چھا کا سلے بس بھی تیار کر لیا ہے جہاں بیہار سرکار نے ایک لاکھ اٹھتر ہجار سکچکوں کی نیوکتی کیلئے بی پی سی کو ادھیکاریک پتھر پچھلے دنوں بھیج دیا یا سکچک نیوکتی کیلئے آواصح کا پرکڑیا بہت تیج گتی سے چل رہی ہے روشٹر کیلر اینس کی پرکڑیا بھی تیجی سے سمپنہ کی گئی ہے وہیں اب بی پی سی سکچک پرچھا کا سلے بس بھی تیار ہو چکا ہے میڈیا ریپورٹس کے اندرسار بی پی سی نے ٹیچر اقزام سلے بس تیار کر لیا ہے اور پھر اب اسی اگلے چار سے پانچ دنوں کے اندر ہی جاری کیے جانے کی سمباب نہ ہے بی پی سی کے ستر بتاتے ہیں کہ کئی راؤنڈ کی بیٹھک کے بعد اب اسے تیار کر لیا گیا ہے بی پی سی کے سکچک پرچھا کا سلے بس کیسا ہوگا پرچھا پیٹرن کیسا رہے گا اس کا بھی انتظار پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا بی پی سی کے سچی ربی بھوچن نے بتایا ہے کہ ککچھا ایک سے پانچ تک کے لئے سامان ادھیان کے ہی پرچھن رہیں گے جن میں سامان اگیان اور سامان اگیان کے پرچھن رہیں گے جبکہ ککچھا چھے سے بارے تک کے لئے سامان ادھیان کے ساتھ ہی ویکلپک ویسے سے بھی پرچھن رہیں گے آپ کو بتا دے کہ پرچھا ایک ہی چرنڈ میں لی جائے گی اور واشٹونیشٹ پرچھن پوچھے جائیں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں دوہجار سولے سے شراب بندی کانون لاغو ہے جب بیہار میں کبھی کہیں بھی شراب پینا یا پھر اسے جورا کاروبار کرنا کانونی جرم مانا جا گیا ہے حالانکہ اس کے بعد بھی اس کانون کا کیا حال ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اسی قریمی اب ایک تازہ معاملہ خغریہ سے نکل کر کے سامنے آڑا ہے جہاں بیہار پولیس میں داروگا پت پر کاریرت ایک پولیس قریمی نے جج کی گاری کو اوورٹیک کر کے پہلے تو اس کو روکا اس کے بعد پھر جم کر کے گالی گلوچ بھی شروع کر دی دراصل خغریہ میں شراب کے نسے میں دھوت ایک داروگا نے جج کی گاری کو بائیک سے اوورٹیک کر کے روک دیا داروگا نے جج کے چالک کے ساتھ گالی گلوچ کیا اس بات کی جان کری جج نے گوگری ڈی ایس پی منوچ کمان کو موبائل پر دی جس کے بعد گوگری ڈی ایس پی منوچ کمان نے گوگری تھانہ پر پہنچ کر کے داروگا کا بریتھ انیلائزر سے جانچ کیا جس میں شراب پینے کی پشتی ہوئی جس کے بعد داروگا کو شراب پینے کے جرم میں اریشٹ کر کے جیل بھیج دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں چھپرا میں پارامیڈگل چھاتروں کا دوسرے دن بھی ویرود پردسن جاری رہا یہاں کے سبھی چھاتروں نے صدر اسپتال پریسر میں دوسرے دن بھی ویرود پردسن جاری کیا جہاں سبھی چھاتروں نے ایک ساتھ مل کر کے سواستو منتری ہائے ہائے کے نارے بھی لگایا پارامیڈگل کے دوہجرے کیس تیئیس بینچ کی چھاتروں نے بیہار ترکار اور پھر سواستو منتری کے خلاف جبردست ویرود پردسن کیا ہے ادھر چھپرا صدر اسپتال کی اوپیڈی سیوا کو آج دوسرے دن بھی بادت کر دیا گیا اسی کے ساتھ مکے گیٹ کو بند کر کے کافی دیر تک ویرود پردسن اور نارے باجی کی گئی چھاتروں نے بتایا ہے کہ ہم لوگوں کا بینچ دوہجر اکیس میں شروع ہوا ہے صدر اسپتال میں ٹریننگ کرنے والے چھاتروں کا کہنا ہے کہ ٹریننگ کے لئے ہم لوگوں کو دوہجر بائیس میں بلائی گیا آج تک کوئی بھی پرکشہ نہیں لی گئی کسی چیچ کی کوئی بیوستہ یہاں نہیں ہے جسے کہ ہم لوگ پریٹیکل روپ سے کچھ جانکڑے پرابت کر سکے گئے دوستو بات کرتے ہیں کہ کارکرم کو سمجد کرتے ہوئے دیس کے پردان منتری نرد نمودی نے کہا کہ سالوں تک ہم نے بچوں کو کتابی گیان دیا لیکن ہم نے نئے سکچہ نیتے میں اسے بدل دیا ہے آج سکچکوں کے سامنے سنسادن کی چنونتی دور ہو رہی ہے لیکن آج کی پیڈی کے چھاتروں کی جگیا سا سکچکوں کیلئے چنونتی بن گئی ہے یہ چھاتر آت میں بھی سواس سے بھرے ہیں جہاں یہ نیڈر ہیں جس کی جگیا سا سکچکوں کو چنونتی دیتی ہے مودی نے کہا ہے کہ گوگل ڈیٹا دے سکتا ہے لیکن ایک سکچک کو چھاتروں کا مارک درسک ہونا چاہیے جب پی ایم مودی نے کہا ہے کہ گوگل سے چھاتروں کو آنکڑے مل سکتے ہیں لیکن نرنے تو خود ہی لینا پڑتا ہے ایک گروہی چھاتروں کو سکھا سکتا ہے کہ وہ اپنی جانکاریوں کا صحیح اپیوگ کیسے کریں تقنیق سے جانکاری مل سکتی ہے لیکن صحیح درشتی کون سکچک ہی دے سکتے ہیں پردان مہنٹری نردر مودی نے کہا ہے کہ یہ درباگی کی بات ہے کہ آجادی کے بعد سے ماتا پیتا دورا ہندی کو سکچا کے بھاسا کے روپ میں نظر انداز کرتے ہوئے انگریجی مادہم سے بچوں کو سکچت کرنے کی اوڑ جھکاؤ شروع ہوا ہے یہ بڑے سو بھاگی کی بات ہے کہ آج سرکار ماتر بھاسا میں سکچا سنوشت کرنے کی دیسا میں قدم اٹھا رہی ہے یہ کہنا ہے دیس کے پردان مہنٹری نردر مودی کا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مکہ منتری نتیس کمار کے بیبکچی اکتا کی مہم کی سفلتہ پر اب سوال اٹھائے جانے لگے ہیں یعنی نتیس کمار کا پڑیاس سندے کے گھیرے میں ہیں اس کا قرآن یہ ہے کہ نتیس کمار بیبکچی اکتا کی مہم کو لے کر کہ اب تک چھے راجوں میں گھوم چکی ہیں لیکن تین راجوں کو چھوڑ دیں تو پھر کہیں اور سے انہیں خلا سمرتن نہیں مل پایا ہے دراصل چھے تیرے دلوں کی اپنی اپنی مہت و کانچے ہوتی ہے ایسے میں ان کا ساتھ آنا ایک جنوتی سے کم نہیں ہے آپ کو بتا دی کہ مکہ منتری نتیس کمار نو مائک اور اوڑی شاہ کے مکہ منتری نوین پٹنائک سے ملنے پہنچے تھے ملاقات کے دوران پٹنائک نتیس کمار سے قریب ہی دکھ رہے تھے لیکن ٹھیک دو دن بعد یعنی کی گیارے مائک کو پٹنائک پردان منتری نردر موڈی سے ملنے کیلئے دلی پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ فیلحال تیسری مرچی کی کوئی سمباب نہ ہے آپ کو بتا دو کہ اس سے پہلے بیہار کے مکہ منتری نتیس کمار دلی کے مکہ منتری اڑوینت کیجریوال سے بھی مل چکے تھے جہاں نتیس سے ملاقات کے بعد کیجریوال نے بھی کہا تھا کہ ایک دن کے ملاقات سے ساری رن نتی نہیں بن جاتی ہے جہاں اس کے لئے بار بار ملنا ہوتا ہے جبکہ پشم منگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے بھی ابھی تک کھل کر کے کچھ نہیں کہا ہے وہی تیلنگانہ کے مکہ منتری کیسی آر کا ساتھ آنا لگ بگ ناممکن نہیں لگ رہا ہے جبکہ آندر پردیس کے مکہ منتری جگن مہن ریڈی بھی نتیس کمار کے ساتھ آنا لگ بگ اسمب بھی پرتیت ہو رہا ہے ایسے میں نتیس کے بپکچی ایکتہ دھراتل پر اترتے دکھائی نہیں دیتی ہے حالانکہ مکہ منتری نتیس کمار اپنی اور سے ہر سمبب پریاس میں جٹے ہوئے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بپکچ دیس میں بھاچپا کا مقابلہ تب ہی کر سکتی ہے جب کونگریس ان کے ساتھ رہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بپکچی ایکتہ کی مہم کی صلوات دلی میں کونگریس نتاؤں کے ساتھ مل کر کے کی ہے نتیس کمار دلی میں کونگریس صدق شمالی کارجن کھڑ گیا اور راہل گاندی سے بھی ملے تھے اور بپکچی ایکتہ بنانے پر سہمت لی تھی لیکن چھترے دلوں میں کون کون لوگ کونگریس کے ساتھ آئیں گے ایک اہم سوال بنا ہوا ہے اس کا کارن ہے کہ چھترے دلوں کو اپنے اپنے راج نتک رشوق کو بھی بچائے رکھنے کی چنوتی ہے وہیں دوسری اور کونگریس بھی ان راج جمعے اپنے استطیق کو کبھی بھی جمین دوز ہوتے دیکھنا نہیں چاہے گی جائیسے میں چھترے دلوں اور کونگریس کا ایک ساتھ آنا تھوڑا مشکل پرتیت ہو رہا ہے آپ کو بتا دی کہ 2019 میں عام چناؤں میں اینڈیا کو 312 سیٹیں ملی تھی جائے ان میں سے اکیلے بھاچپا نے 303 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے حالت ہی 2022 میں جدیو ایک بار پھر سے اینڈیا سے الگ ہو گئی ہے جدیو کو پچھلے چناؤں میں 16 لوگ سبا سیٹیں ملی تھی وہیں پورا بپکش مہج برانوے سیٹوں پر ہی سیمنٹ گیا جس میں کونگریس پورے دیس میں صرف باؤن سیٹھی جیت پائی ایسے میں نیتیس کے بپکش ایک تاکی رہ آسان نہیں لگ رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں بیہار کے اپنکہ منتری تیجسوی عدب شکرووار کو پوروی چمپاران یعنی موتیہارے میں اشتت ورشت پترکار رویس کمار کے گھر پہنچے جہاں تیجسوی جتوارہ گاؤں میں رویس کمار کی ماں کی سردھان جلی صبح میں سامل ہوئے اور دبنگت آتما کی چیل شانتی کیلئے اس دوران تیجسوی عدب نے رویس کمار کا حوصلہ برایا اور ان کے پریوار کے لوگوں سے ملاقات کی تیجسوی عدب نے رویس کمار اور ان کے پریوار کے سدسیوں سے دکھ کی اس گھڑی میں دھیرے رکھنے کی اپیل کی ہے دراصل بیتے دنوں ورشت پترکار رویس کمار کی ماں یا صدا پانڈے کا نظر ہو گیا تھا جس کو لے کر آج سردھان جلی صبح کا آزن کیا گیا تھا جس میں تیجسوی عدب شامل ہوئے تیجسوی عدب نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے ورشت پترکار رویس کمار ریمن میکس سے پروسکار سے سمبانی تھے بیہار کی ماتھی کے لال دیش کے نربک نسپکچ ایونگ ورشت پترکار سری رویس کمار جی کی سورگواشی ماتا سری کے ان کے پیترت گاؤں جتوار پوروی چمپاران میں آج سردھان جلی صبح میں سمبلت ہو کر کے دیونگت آتما کی چر شانتی کے لیے اس ور سے پرارتھنا کی وہیں رویس کمار نے ان کی ماں پرارتھنا کرنے والوں کا شکریہ آدھا کیا ہے رویس کمار نے لکھا ہے کہ آپ سبھی جو میرے مطر سبچنتک سہکرمی سہیاتری درسک پاٹک فین پریچت جلہ اور گاؤں جوار کے لوگ رشتہ دار و ناتے دار سرواجنک جیون کی ہستیاں گمنام سہری ہے نہیں کی میرے چاروں طرف سنبل اور سنبیدنا کی ایک ایسی دیوار بنا دی کی لگا نہیں کی سر سے میرے ماں کا سایہ اٹھا ہے آپ کے جرے اسی کا پیار چھان کر کے مجھ تک آیا ہے میں قسمت والا ہوں کہ میرے زندگی میں آپ سبھی شامل ہے میں ہمیں سہ محسوس کرتا ہوں اور پھر اس بات کا رنی رہوں گا جیون کے ایک لمبے دور تک الگ الگ دیس راج علاقہ اور بھاسا کے لوگوں کا پیار ملا ہے میں جانتا ہوں کہ اس پیار میں کتنا بل ہے اس لئے چاہتا ہوں کہ یہی پیار سب کو ملے بہتوں کو اس کی ضرورت ہے میری ماں کے لئے پرارتھنا کرنے والے ہر سخص کے ہم کرجدار ہیں ہم بھی اور ہمارے وسترست پڑیوار بھی وقتگت روپ سے جواب دینے کی سمرتہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو بتا دوئی کی بیتے دنوں اورشت پترگار رویس کمار کی ماں یسودہ پانڈے کا نظن ہو گیا تھا وہ اللہ میں سمجھ سے بیمار چل رہی تھی جہاں بیہار کے مکہ منترین نظر کمار بھی ٹویٹ کر کے رویس کمار کی ماں کے نظن پر سوخ جتایا تھا جہاں اپنے ٹویٹ میں نظر کمار نے لکھا ہے کہ اورشت پترکار رویس کمار جی کی ماتا جی یسودہ پانڈے جی کا نظن دوخت ہے وہ ایک سامازک اور دھرمہ رائن محلہ تھی دوستو آج کا نیوز بس یہاں تو کیسا لگانے چاہے کمین بوکس میں کمین کر کے ضرور بتائے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چنل پر تو پھر چنل کو سبسکر بھی ایکن کو پریس کر دیجئے اور سانتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دستوں کے ساتھ سیئر بھی کیجئے تو چلے ملتے ہیں پھر نیکٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بہار